آج نہ میرے ہزبنڈ کی کسی دوست کے ساتھ ان کا پلان ہے لنچ کا ہمارا پلان ہے پہلے ان کو کوئی کام تھا تو ان کو میرے ہزبنڈ لے کے گئے ایک آفیس میں اور پھر ہمارا لنچ کا پلان ہے ہم نے ساتھ میں کٹھے کھانا کھانا ہے اور یہ ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے دو بیٹے تھے اور یہ ایک بیٹی اب تک جتنی بھی ہم فیملیز سے ملتے ہیں نا یہ فیملی زویا کی فیورٹ فیملی ہے کیونکہ ان کی بیٹی سے زویا کی اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے دوستی ہو گئی کہ یہ ان کو جانے نہیں دے رہی تھی کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے گھر ہی رہے اور یہ بھی زویا سے بہت زیادہ پیار کر رہی تھی زویا کو بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی اس کو کھانا کھلا رہی تھی بہت کیار کر رہی تھی زویا کی یہ بچی بھی لیٹس چینج دا ٹوپک آج نہ ایپ کے کوئی چار پنچ دن ہو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک فیملی کو کھانے پر بلانا چاہتے ہیں کیا تم گھر میں کھانا بنا سکتی ہو میں نے کہا یار مجھے بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو میں بہت مشکل ہوگا میرے لیے لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں بنا دیتی ہوں پھر انہوں نے خود ہی سوچا کہ نہیں بچوں کے ساتھ واقعی ڈیفیکلٹ ہے تو ہم نہ باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا دیتے ہیں ان کو میں نے یہ ڈریسنگ کی تھی بہت سارے لوگوں نے میرے سے بچھا کہ ڈریس آپ نے کہاں سے لیا تو ون اینڈ اونلی شین میں نے آج کل شین سے بہت زیادہ شاپنگ کرتی ہوں اور میں کافی زیادہ میرے جو کپڑے ہیں وہ شین کے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے شاپنگ کرنا اتنا آسان ہے کہ میں تو اتنی عادی ہو گئی ہوں کہ میں تو اب سمجھ لیں کہ سٹورز میں جا کے شاپنگ ہی نہیں کرتی میں کہیں بھی جاؤں میں پہلے میسیز جاتی ہوتی تھی پہلے میں آٹلیٹ مالز میں جایا کرتی تھی شاپنگ کرنے اب میں بالکل نہیں جاتی شین سے مجھے شاپنگ کرنا اتنا سمپل اور اتنا ایزی لگتا ہے کہ میں بودھر ہی نہیں کرتی اور نہ میں اپنے ہزبن کو کہتی ہوں کہ آپ مجھے کہیں لے کے جائیں آپ مجھے شاپنگ کرنی ہے کہ میں آرام سے خود ہی گھر بیٹھ کے شاپنگ کر لیتی ہوں جو میرا دل کرتا ہے اور لٹرل ہی آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ میں نے شین سے اتنا سمان کٹھا کر لیا ہوئے کہ اب تو میری جو کیبنٹس جب میں کپڑے رکھے ہوتے ہیں وہ اتنی فل ہو گئی ہوئی ہیں کہ میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس پر پاکستان جو سمان سارا لے کے جاؤں گی وہ یہ سارے کپڑے اٹھا کے لے جاؤں گی کیونکہ مجھے جو بھی پسند آتا ہے میں آرڈر کر لیتی اور بہت سارے کپڑے ایسے پڑے ہوئے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس پر سارے یہی کپڑے اٹھا کے پاکستان لے کے جاؤں گی اب یہاں پہ ہو گئے رات اور ہم لوگ نہ باہر ڈرائیو کے لے جا رہے ہیں ہم لوگ نہ رات کو دیلی لیٹ نائٹ ڈرائیو کے لے نکلتے ہیں اور بچے ہمارے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور آج نہ میرے ہزبر نے مجھے عیدی بھی دینی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے اس دن سے عیدی نے دی جس دن سے عید گزری تو آج فائنلی مجھے عیدی مل گئی ویلوگ اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تینکو سو مچ اپنی دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ بھائی بھائی اور یہاں پہ میں عیدی کاؤنٹ کر رہی ہوں بڑی تیزی سے